جی منتصہ نیوز پر میں رمیش شرمہ آپ کو لے کر چل رہا ہوں ایک بہت ہی دکھت گھٹنا کی طرف اور برساتوں کے کارن جس طرح سے ہمارچر پردیش میں تواہی ہو رہی ہے اس تواہی کے ساتھ ساتھ میں کئی لوگوں کی جان بھی جاری ہے حادثے کے لوگ شکار بھی ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو لوگوں سے یہ نویدن ہے کہ برسات کے سمیے میں تھوڑا سنبھل کر کہیں بھی جائیں کوئی بھی رسک نہ لیں کیونکہ اس طرح کی سمسیوں کو لے کر کوئی کچھ کر نہیں سکتا رات کو برسر میں ایک حادثہ ہوا بیار کی کھڑ میں ایک گاڑی جو ہے وہ پانی کے بھاو میں بیگی اور اس میں تین لوگ شامل تھے جن میں کہ ایک ہمارے بھائی سرندر جی جن کی لیب بھی ہے بڑسر میں اور اس کے ساتھ میں ہمارے بھائی پابنجی اور بیجے جی دونوں ساتھ میں تھے لیکن کیا ہوا پوری گھٹنا بھائی جی بتائیں گے کس طرح سے یہ حادثہ ہوا بڑا ہی دکھت حادثہ ہے اور بڑی ہی دکھت گھٹنا ہوئی ہے ابھی تک باڈی جو ہے وہ برامد نہیں ہوئی ہے سرندر جی کی لیکن ہمارے بھائی یہاں پابنجی ہیں پابنجی تھوڑا سا بتائیں کس طرح سے یہ حادثہ ہوا تھا اور کیا پرستیتیاں رہی تھی سر ہم بیار سے جا رہے تھے سنگارل کی سائیڈ کو اسی کے بیچ میں پانی کا اتنا زیادہ فلو تھا کہ گاڑی ایک دم جھٹکے سے پانی میں چلی گئی اور پانی میں جانے کے بعد پول کے نیچے گئی پول کے نیچے جانے کے بعد جو ہے اپنا لگوک بیس پٹ دور رکی پھر سرندر نے گاڑی سے پانی اس کے ناک تک آ گیا ہمارے بھی ناک تک آ گیا تو سرندر نکڑا ڈرائیور سائٹ سے میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کے رکھی پندرہ بیس منٹ اس کے بعد میرا بھی تھوڑا دم گھوٹا تو ٹانگ چھوٹ گئی اس کے بعد وہ بے گیا اور ہم پانی میں فسے ہو تھے مطلب پانی کے گاڑی کے اوپر سے جا رہا تھا دو فٹ لگوک پورا یہ حدثہ لگوک کتنے بجے کا سمیت ہے یہ رات کا پونے نو بجے پونے نو بجے ہوا تھا یہ لگوک رات کو آپ لوگ کہیں جا رہے تھے یا کیسے باپ بھی جا رہے تھے گھر بہت ہی بھاری بھارش میں آپ کو بیچ میں تصبیریں جو دکھا رہا ہوں وہ گاڑی کی بھی میں نے وہاں پر جہاں پر یہ حدثہ ہوا ہے وہاں پر میں نے لی ہیں گاڑی کو نکالتے ہوئے بھی ابھی ریسکیو کیا جا رہا لیکن ابھی تک جو سرندر جی ہیں ان کی باڈی نہیں برامد ہوئی ہے تو کچھ بھی تب تک نہیں کہا جا سکتا تب تک کیا ہوا ہے وہ سلامت ہے کیا نہیں ہے یہ بات ابھی اس بارے میں کہنا مشکل ہے لیکن یہاں پر ابھی ایڈمیشریشن یا پی ڈیوڈی کے لوگ بھی سبھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں باڈی جہاں پر کسی نے کوئی ایسے ہی کوئی ریومر فیلا دیا ہے کہ شاید باڈی یہاں پر ملی ہے لیکن وہاں سے چل کے سارے ڈپائٹمنٹ کے لوگ یہاں پر آئے لیکن ابھی یہاں پر کوئی بھی باڈی نہیں ملی ہے تو اس بارے میں تو ابھی کہنا پرسیبل نہیں ہے لیکن حادثہ یہ بہت ہی دکھت ہے اور یہ رات کو جیسے پاون بھائی بتا رہے ہیں کہ رات کو پونے نو بجے کے قریب کی اگھٹنا ہے پھر جب آدمی کے خود کی جان پر آ جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح کی بیبستہیں ہوتی ہیں کیونکہ پانی اتنا بھاپ تھا جیسے بتا رہے ہیں کہ دو فٹ سے زیادہ قوانی کا بھاپ تھا اور وہ ہاتھ سے ان کے چھوٹ گئے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ چھوٹنے کے بعد میں پھر انہوں نے ہاتھ پیر بھی شاید چلائے ہمارے کو نہیں پتا چلا اس ٹائم آپ کو پتا ہی نہیں چلا نہیں ہم بلکل گاڑی پانی سے بھری ہوئی تھی وہ چلے گے پھر نیچے تو اب آگے کی امید کیا ہے اس کو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ پانی کا بہاپ اتنا زیادہ ہے سرندر بھائی کی باڈی جب تک برامد نہیں ہوتی ہے یا تب تک کوئی بھی کہنا بات صحیح نہیں ہے تو فیلال آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ یہاں سہیلی کے پل پر کھڑے ہوئے ہیں ابھی وہاں پر بھی بہت سارے لوگ کھڑے تھے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے ایس ڈیو صاحب بھی ہمارے پی ڈیوڈی سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں سب ہی ڈیپارٹمنٹ کے لوگ یہاں پر آئے ہیں تو بنے رہی ہے آپ اس خبر کے ساتھ میں اور یہاں پر ہمارے بیچ میں کرشن چودری جی ہیں اور ان کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس حادثے کو لے کر آپ کی ضرور روبرو کرائیں گے باز کرائیں گے کرشن جی بڑا دکھت حادثہ یہاں پر ہوا ہے گاڑی جو ہے وہ پانی میں بیگی ہے پہلے تو کیا اس حادثے کو لے کر آپ کہنا چاہیں گے سر بہت ہی دکھ گھٹنا ہے اور میں سب سے پہلے تو جس پریبار کے ساتھ یہ گھٹنا ہے میں ان کو کہوں گا کہ ہنسلہ رکھیں بھگوان کرے کہ جو ہمارا بھائی ابھی گھم ہوا ہے جلدی ہمیں کچھ پتا چلے لیکن یہ بہت ہی دکھتنا ہے جس کا جو ہم کوئی بکھیان نہیں کر سکتے اور ساتھ میں میں سب ہی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں میں ان کو یہی سجاب دینا چاہوں گا کہ یہ جو اس پر آبدہ کا جو سمیح چلا ہوا ہے اس میں سترک رہیں ندی نالوں سے بلکل دور رہیں اور میں یہاں کے سب ہی لوگوں سے یہی مجارس کروں گا کہ کہیں نہ کہیں بھی کوئی بات کا اگر پتا چلتا ہے تو وہ جلدی پرساسن کو بتانے کی کوشش کریں اور میں دھنی آبادی ہوں آپ لوگوں کا بھی جو آپ لوگ بھی چلے ہوئے ہیں پرساسن کا دھنی آبادی ہوں کی سبھی لوگ اور ہمارے ماننیے بیدھائک جی رات کو بھی یہاں پہنچے اور میں جو یہاں رات کو دو لوگوں کو بچایا گیا ہے تو میں ان لوگوں کو ابھی دھنی آباد کرتا ہوں جنہوں نے اتھک پریادتوں سے اور بھائی اندردت لکنپال جو ہمارے یہاں کے ستھانیاں بیدھائک ہیں ان کے پریادتوں سے دو بھائی جو ہمارے بیچ ہیں اور ایک بھائی جو ہے وہ ابھی لا پتا ہے ہم بھگوان سے یہی کام نہ کرتے ہیں کی جلدی کوئی سکت سمچار ملے یہی سر میں کہنا چاہتا ہوں جی آپ کا دھنی آباد تو جیسے کی آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بڑا ہی دکھت حادثہ یہاں پر جو ہے وہ گھٹت ہوا ہے اور ابھی جب تک یہ سرندر جی جو گم ہوئے ہیں ابھی دب تک نہیں ملیں گے تب تک اس بارے میں کچھ بھی کہنا سمبب نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے جلدباجی ہے تو فیلحال آپ بنیں جیبنسان نیوز کے ساتھ میں اگلی ریپورٹ کے لیے جب تک کوئی اپ ڈیٹ ملتا ہے ضرور آپ کے بیش میں حاضر ہوں گے دھنی آباد آپ کا موسیقی